بس ایک ہی تکلیف ہے کہ میرا بازو امتیاز جلیل میرے ساتھ نہیں ہوگا اسلام علیکم ناظرین دوستو امتیاز جلیل صاحب کو الیکشن ریزلٹ میں کامیابی نہیں ملنے کے بعد ان کی آنکھ میں آسو آگئے انہوں نے ایموشنل ہوتے ہوئے اپنی عوام کے سامنے رو دیا اور کہا اب پارلیمنٹ میں اصد الدین اویسی صاحب اکیلے محسوس کریں گے دیکھئے کیا کہنا ہے امتیاز جلیل صاحب کا رات میں دیڑ بجے فون کرے پرسو کے دن کہ امتیاز نکل جائے گا میرے جانے سے اصد بھائی کو بھی لگا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں اور میں بھی وہاں پر گیا تو مجھ اصد بھائی سے کم بھی نہیں تھا وہ جو پیٹھتے تھے اور وہاں سے کوئی بھی کچھ بولتا تھا تو انتے دل خاموش نے بڑھتا تھا پیچھے پیٹھ کے وہ تارے چکرے پیٹھ چل اگر ہار گیا ہوں تو ہم نوہوں کو یہ پہنا چاہتا تھا تو ٹھیک چیتے نہیں ہوں تم زندگی بھر جب بھی کبھی امانداری کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں گے تو زندگی بھر تمہیں یہ در پہ ستائے گا یہ شہر سے مسلمانوں کے خیادت ختم کرنے میں میرا بھی ہاتھ ہے یہ گناہ یہ گناہ لے کر تو زندگی بھر دیئے اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے تو تمہیں یہ احساس بار 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 بھوتا رہے گا اگر کھارا ہے تو شاید تمہیں کارک خوشی منا رہے ہوگے میں جو چاہتا تھا ان کی آج جبی نیاں سے نہیں کیسنا چاہتی ہے اس میں تمہیں کامیاں بھی مل گئی ہوگی لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہو سندیپان بھومرے جیتنے کے پاس بھی کتنے سایی محب پر وہ لوگوں کی نہیں پاہ سکتا